بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی نوید کے ساتھ تلو ہوگا ویسے باید اوے آج پوری قوم اس نوید کو ڈھوننے کے چکر میں لگی رہی اور وہ سورج غروب ہو گیا نوید نام کی کوئی چیز جو ہے وہ اس قوم کو دیکھنے یا سننے کو نہیں ملی سپریم کورٹ کے اندر نسبتاً ہنگامہ خیز دن جو ہے وہ رہا تین مزز جج سپریم کورٹ کے جن میں جسٹس عمر اطاب بندیال چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منیب اختر اور جسٹس جازل احسن یہ تین رکنی بینٹ جو ہے اس نے آج خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے اندر الیکشن کی سما تو سو موٹو ایکشن کے تحت جو ہے وہ کی اس سلسلے میں اٹارنی جنرل ہمارے جو منصور عثمان آوان صاحب ہے وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے دلائل دیئے پیپرس پارٹی کی طرف سے فاروق ایچ نائک صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور سابقہ اٹارنی جنرل ذرا ہمارے تیز طبیعت کی آدمی عرفان قادر صاحب وہ بھی حکومت کی طرف سے پیش ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم اگنون کے وکیل جناب اکرم شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے آج جسٹس منیب اختر کا جو انداز تھا وہ کافی جارہانہ کافی اسے بڑا تھا اور انہوں نے آتے ہی ان تمام لوگ اسے سوال یہ کیا کہ ہم لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ آپ نے یا جو اتحادی جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم ہیں انہوں نے بائیکارٹ کر دیا ہے جو انہوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے انہوں نے اس میں انہوں نے عدالتی کاروائی کا بائیکارٹ کیا ہے اس پہ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان جو ہیں انہوں نے وضاحت کی کہ انہوں نے بائیکارٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا اور ہم لوگوں نے البتہ بینچ کیو پر اعتراض ضرور کیا ہے اور جہاں تک اس ساری سمات کے بائیکارٹ کا تعلق ہے ایسا ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس آف پاکستان موزز چیف جسٹس آف پاکستان عمرت بندیال صاحب نے جو موقف حکومتی وکیلوں کا تھا جس میں خاص طور پہ فاروق ایچ نائک صاحب تھے اور اکرم شیخ صاحب تھے انہوں نے استعداد کی کہ انہیں دلائل کا موقع فرام کیا جائے بات کرنے کا موقع دیا جائے لیکن ایک جارہانہ مور میں منیب اختر صاحب نے ان سے جو گفتگو کی اس کے بعد عدالت نے معزز عدالت عزمہ نے ان کے دلائل سننے سے یا ان کی بات سننے سے انکار کر دیا دوسری طرف جناب چیف جسٹس آف پاکستان عمرت عبدیال صاحب نے اصد عمر کو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ان کو بلایا اور ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنا اس میں کافی جذباتی باتیں بھی ہوئیں اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں ہی حل کر لینا چاہیے تھا اور اب ہم اس کو ضرور دیکھیں گے اور اس میں اس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا لیکن چیف جسٹس صاحب کی جو گفتگو تھی اس کا مفہوم یہی تھا کہ وہ جو فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے آیا تھا جس میں اس کیس کو ختم کر دیا گیا تھا کہ اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو ماننے سے آج کی معزز عدالت کے معزز بینچ نے انکار کر دیا گویا اگر اس بات کو بڑے سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو آج کا دن عدالتی لحاظ سے پی ڈی ایم کی اوپر بڑا بھاری دن تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج کا دن اور آج کی جو سماعت ہے وہ واقع ایک نوید مسرط تھی ایک آج کا جو سورج تھا وہ خوشی کی نوید من کے ہی تلوہ تھا اب ظاہر ہے پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ پورے ملک کی نمائندگی ہرگز نہیں کرتی لوگ جتنی مرضی زبانیں لمبی کر لیں جتنے مرضی پریس کانفرنسز کر لیں جتنی مرضی باتیں بنا لیں لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر جماعت کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ووٹ بینک جو ہے وہ موجود ہے گویا کوئی ایک جماعت بھی موجودہ دور میں ایسی نہیں کہ جو پوری پاکستانی نیشن کی نمائندگی کرتی ہو سو اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو دن تھا یا آج کی جو سماعت تھی وہ پاکستان تحریکی انصاف کے لیے نوید مسرط تھی جبکہ جو مخالفین کی جماعتیں ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں جن کو پی ڈی ایم کہا جاتا ہے ان کے لیے آج کا دن جو ہے وہ اچھا خاصا بھاری دن تھا بینچ کی تشکیل کی اوپر اعتراض البتہ اٹھانی جنرل کی طرف سے ضرور کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایک فل کورٹ کا بینچ بنایا جائے لیکن بہارحال چیف چسٹس نے ایڈ دی اینڈ آف تا ڈے اس مطالبے کو بھی ماننے سے انکار کر دی گیا تو اب ہوا یہ ہے کہ ایک طرف تو پاکستان تحریکی انصاف کے نمائندے حسد عمر کو سنا گیا ہے پی ڈی ایم کے وقالہ کو بھی نہیں سنا گیا اور کل تک کے لیے یہ فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کل کس وقت اس فیصلے کو سنایا جائے گا اس کا فیصلہ بھی کل ہی ہوگا ایک بڑی تعداد پی ٹی آئی کے حامی وقالہ کی باہر موجود تھی جنہوں نے پلیکارز اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور دوبارہ قوم کو اس لولی پاپ کی طرف لے جانے کی کوشش کی جاری تھی جس کا سلسلہ افتخار محمد چودری سے شروع ہوا تھا یعنی چیف جسٹس کے حق میں تحریک یا عدلیہ بچاؤ تحریک سے ملتے ہی جلتے جو نعرے جو ہیں وہ آج ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ملے البتہ معزز عدالت نے تمام غیر ضروری افراد جو ہیں ان کا داخلہ سپریم کورٹ کی پریمیسز کے اندر جو ہے اس پہ پابندی لگا دی تھی اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بڑی ہی خاص بات جو کہ عدالتی معاملات کو برخواست ہونے کے بعد ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو معزز جسٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور جن کا نام آنے والے چیف جسٹس کی لسٹ میں اول نمبر پہ ہے انہوں نے اس ریجسٹرار کو ایک خط لکھا ہے اور یہ بڑی خاص بات ہے یہ وہی ریجسٹرار ہے جس نے معزز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے اور ایک سرکولر کے ذریعے کل ادم قرار دے دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو مخاطب کر کے یہ لکھا ہے کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں کہ آپ ایک جوڈیشل آرڈر جو ہے اس کو ایک سرکولر کے ذریعے کل ادم قرار دیں اور بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی سیر کو چھوڑ دیں آپ اپنی نوکوی چھوڑ دیں آپ یہاں سے استیفہ دیں اور ساتھ اس میں اضافی طور پر یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ ریجسٹرار سپریم کورٹ جو ہے وہ ہی نہیں سکتا اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی یہ اختیار نہیں ہے تو وہ جوڈیشل آرڈر کو ریجسٹرار کے ایک سرکولر کے ذریعے ختم کروانے کی کوشش کرے یہ ایک آئین شکنی ہے اس کی کاپی جو ہے وہ اٹھانی جنرل صاحب کو بھی دے دی گئی ہے اس کی ایک کاپی جو سی سی ہے وہ عمر اتا بنیال صاحب کو بھی بجوا دی گئی ہے اور اس کی کاپی اسٹیبلشمنٹ ڈوین کو بھی بجوا دی گئی ہے اور ان کو بیسیکلی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنا جو بندہ ہے جو سپریم کورٹ میں ریجسٹرار ہے اس کو واپس بلائے سو کھیل جو ہے وہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے یہ جو لڑائی ہے جس میں اور ہاں اس میں ایک بات کی گئی جناب قاضی فائزی صاحب کی طرف سے کہ سپریم کورٹ کی جو عزت ہے اور اس کا جو وقار ہے اس کو خراب کیا ہے اس سرکلر نے اور اس ریجسٹرار نے سو اس کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اپنا عوضہ چھوڑ دے کھیل پڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کل کیا فیصلہ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں اور ہماوں کا رخ کس طرف ہے یہ بھی جانتے ہیں لیکن موزے زدلیہ کے اعترام میں ہم اس فیصلے کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کریں گے کوئی لفظ زبان پہ نہیں لائیں گے کل اس وقت تک کبھی امید ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ امام اس کو سن چکے ہوں گے اور اس کو دیکھ چکے ہوں گے اور اس کو جان چکے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک سمارٹ مو ہے اس کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے اگر اسی سرکلر کی بیس پہ ریجسٹرار کو اپنی جاب کو چھوڑنا پڑتا ہے یا اسے واپس اسٹیبلشمنٹ ڈوین بلا لیا جاتا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ ہی چار تین کا فیصلہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا تھا وہ دوبارہ امپلیمنٹ ہو جائے گا تو کیا ہوگا کیسے ہوگا ملک کس طرف جا رہا ہے ہماری معیشت کس طرف جا رہی ہے ہمارے لوگوں کا کیا حال ہے ہماری حربت کا کیا حال ہے یہ سارے معاملات پسے پشت ہیں سپریم کورٹ میں اس وقت ایک کھیل اور تماشا جاری ہے یہ تماشا لائیو دکھایا جارہا ہے پوری دنیا پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ہونے والے اس تماشے کو دیکھ رہی ہے اور انگشت بدندہ ہے اور یہ دیکھنا چاہ رہی ہے اور اس بات کے انتظار کر رہی ہے کہ یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے دوسری جانب پی ڈی ایم کی حکمت حملی بھی جارہانہ ہے انہوں نے آلریڈی اس فیصلے کو ممکنہ فیصلے کو نہ ماننے کا اعلان کر رکھا ہے تو کل کا جو دن ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے آنے والے پچھلے کئی دنوں میں جس میں پاکستان کے مقدر کا فیصلہ ہوگا پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہوگا الیکشن کوئی بھی جیتے میں پہلے بھی آپ سے ارس کرتا رہتا ہوں ایک پارٹی ہارے گی ایک جماعت جیتے گی کوئی جیتے یا کوئی ہارے لیکن پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کے بنیادی حقوق کے معاملے میں کیا ہوگا کیسے ہوگا مہنگائی کا خاتمہ کیسے ہوگا یہ سارے سوالیہ نشان ہیں اور یہ سوالیہ نشان تب تک رہیں گے جب تک یہاں کوئی انقلابی فیصلے نہیں کر لیے جاتے اسی کے ساتھ آج کے ویلاگ سے اجازت دیجئے اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی